رحیم یارخان میں بزرگ شہریوں کی عالمی دن کے معاقع پر گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول میں ریٹار پرنسپلز اور اسادسہ کو دعوت دی گئی ہے جہاں مومر پرنسپل اور اسادسہ نوجوان نسل میں استاد والدین اور بزرگوں کے عدب و احترام کے حوالے سے آگاہی لیکچور دیں گے اسی حوالے سے بتا رہی ہیں آمیر بھٹی مکتوبر آج بزرگوں کا عالمی دن ہے اور گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول میں ایسے پرنسپلز اور ایسے پروفیسر اور اسادسہ آئے ہیں جو یہاں سے ریٹار ہو چکے ہیں کسی کے عمر 80 سال سے زیادہ ہے تو کسی کے عمر 70 سال سے زیادہ ہے اور یہی وہ پرنسپلز ہیں یہی وہ اسادسہ ہیں جو بچوں میں اپنے زندگی کا جو ایک تجربہ ہے جو ایک نچوڑ ہے وہ اس حوال سے آگاہی دے رہے ہیں اسی حوال سے جانتے ہیں اسی سکول کے پرنسپلز رہے چکے ہیں چودری محمد اشرف جن کی عمر اب 80 سال سے بھی زیادہ ہے انہوں نے بھی یہاں پر لکھر دیا ہے سر کہنا چاہیں گے اسی سکول میں آپ پھر سے آئے ہیں آج بزرگوں کا عالمی دن ہے تو نوجوان نسل کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ان کی دعاوں سے اور ان کے گھر میں رہنے سے ان کی جو ایک برکت ہے اسے ہم ترقی حاصل کر سکے ہیں والدہ ہیں آپ کو سکول بیتے ہیں تعلیم ہیں علم کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتے جتنے مالک ہیں انہوں نے علم سے ترقی کیا ہے مغربی مالک علم سے ترقی کیا ہے آپ بھی علم حاصل کریں کوشش کریں تانمند دانس پر بار دیں اور اساتذہ سے جا کر ان کے سامنے دانویت علم بستہ کریں ان کی خدمت کریں اور ان سے علم حاصل کریں آپ ہی میں سے ڈاکٹر بنیں گے آپ ہی میں سے انجینر بنیں گے یہیں سے سیاستدان بنیں گے یہیں سے وزیر آدم نکلتے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی خدمت کریں اساتذہ کی خدمت کریں والدان کی بھی خدمت کریں دونوں کی بغیر استاد کی خدمت کیے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا دل سے عزت کرو دور دور سے نہیں دل سے عزت کرنی چاہیے لہذا آپ اساتذہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کریں اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کی کیا یہاں پر فیلنگز ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں آپ خیالات کی ایک وادی تھی اس میں کھو گئے تھے بچوں کو لیکچہ دے میں پہلے بھی کئی دفعہ آتا رہا ہوں یہاں پر میٹنگز ہوتی تھی اس کی ڈویلمنٹ کے لیے ہمیں بلا لیا کرتے تھے تو میں آج 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 کرتا تھا آج بھی مجھے انہوں نے چھے داگہ پر دست کروائے ہیں لہذا میں نے یہاں پر ڈیلیٹ کرتے اور کوئی نیا ممبر بنانے تو اس لیے میں بڑا خوش ہوں میں دیکھ کر کے میں کہتا ہوں کیا کہنے یہ یہ سکول نہیں ہے تو محل ہے کوئی بچوں کو آج آپ نے لیکچر دیا ہے اتنے سالوں کے بعد کیا کہنا چاہیں گے بس کیا کہ اب تو ہم بھول جاتے ہیں جن کے ارزل عمر ہے میں نام بھول جاتا ہوں دوست اب آپ کے نام بھول جاتا ہوں بہت سی چیزیں بھول جاتا ہوں لیکن اس کے باوجود کچھ تھوڑا بہت میں نے کہہ دیا ہے اگر بچے اچھے ہوں گے سمجدار ہوں گے تو ایک لفظ ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اس سے بہت کچھ حاصل کیا رہا سکتا ہے اور استاد کہیں اس تو استاد کی خدمت کرو اس سے کچھ حاصل کرو تو یہی بڑی بات ہے اس کو سمجھ لے پلے باندھ لیں اور بچوں اور بچوں کے پڑھو کرو اسی سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا آپ کا دارہ بڑا اچھا ہے بدا کرے یہ قائم دائم رہے میری زندگی یہاں پر کبھی پندرہ اور آٹھ تئیس سال میں نے اس سکول میں خدمت کی آٹھ سال بطور ہے سیندرہڈ ماسٹر کے اور پندرہ سالہ وہ اس اسٹی ٹیچر کے یہاں پر مینا سے پڑھایا صبح آتے تھے اوور ٹائم دیتے تھے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ہر سال دو تین ڈاکٹر دو تین ڈاکٹر نکلتے تھے میرے سیکشن میں سے ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی دیکھئے کوئی آدمی اکیلہ بلکار یا طاقتور بہادر نہیں ہوتا ٹیم بہادر ہوتی ہے آپ کی اتنی باتیں اچھی تھی کہ میرا دن نہیں کر رہا تھا کہ آپ سے اس حوال سے دور جائیں لیکن اس حوال سے کرتے ہیں کہ بزرگوں کا آج عالمی دن ہے اور اس حوال سے اپنے تجربات کے حوالے سے اپنے زندگی کے جو جو تجربات ہیں وہ نوجوان نسل میں اس حوال سے آگا یہ لیکچر دے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت علی فرماتے تھے اور اس کے ساتھ یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے چاہے ہیں کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں تو گھر میں رونک بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ برکت بھی ہوتی ہے اور نوجوان نسل میں ایک میسیج بھی دیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہیں ترقی کرنے کے لیے مزید محنت کرنے پڑے گی کیونکہ پڑھیں گے تب ہی تو مستقبل میں اپنے خواب پورے کر سکیں گے